مقدس اور پاک حسنگ کے مشکبار تذکرے پر مشتمل ایک نیسل سے قصص الانبیاء کا آغاز کیا جا رہا ہے ایک بات ذہنشی رہے کہ یہ کوئی تحقیقی یا علمی پروگرام نہیں ہے بلکہ عام فیم انداز میں انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات زندگی اور ایمان افروض واقعات و قصص پیش کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ ہر طرح کے سامین کو انبیاء کرام کے بارے میں بنیادی باتوں کا علم ہو اس سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا جا رہا ہے آسمائے دنیا کی گہمہ گہمی کسی بڑی خبر کی نویر سنا رہی تھی چون جو وقت بزرتا جا رہا تھا تسبیح تحلیل میں مصروف فشتو کے تجسس اور بیچینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا نظر بیدر معمول پر تھی اور کان اللہ کی پکار کے منتظر سے بلاخر انتظار کی گڑیاں ختم ہوئیں اور رب زلزلال کا حکم فضا میں بلند ہوا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں فشتے اس فیصلے پہرانت اور متاجب تھے ان کے خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جگڑے اور فساد کریں گے چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت کو معلوم کرنے کے غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا اے ہمارے رب ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح و حمد اور پاکزگی بیان کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت عظم علیہ السلام کو ایک مٹی خاک سے پیدا فرمایا یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی یہی وجہ ہے کہ حضرت عظم علیہ السلام کی نسل میں مختف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں حضرت ابو خوریرہ رضی اللہ تعالی نے اسے روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے حضرت عظم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روپ ہوں کی تو ان کو چھیک آئی جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا وہ سب سے پہلے ان کے موں سے اللہ کی حمد دکھ لی پھر اللہ نے برہمک ربک فرمایا اللہ تعالی نے حضرت عظم علیہ السلام کو چار عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمایا نمبر ایک اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا نمبر دو ان میں روپ ہوں گی نمبر تین فشتو کو سجدے کرنے کا حکم دیا نمبر چار اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا اللہ تعالی نے حضرت عظم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فشتو کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ فشتو نے کہا اے اللہ تریزات پاک ہے ہمیں علم نہیں سوائے ان چیزوں کے جو تُو نے ہمیں سکھا دی ہیں بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں پھر اللہ تعالی نے حضرت عظم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیئے اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور ان کو بھی جن کو تم دل میں رکھتے ہو اللہ تعالی نے تمام فشتو کو حکم دیا کہ حضرت عظم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا اللہ تعالی نے ابلیس سے پوچھا جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیزے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں تُو نے مجھے آگ سے بدہ کیا اور اسے خاک سے اللہ تعالی نے فرمایا تُو بھائش سے اتر جا تجھے حق نہیں تُو یہاں رہ کر غرور کرے پس نکل جا بے شک تُو زلیلوں میں سے ہے اس نے کہا مجھے اس دن تک مورت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی اللہ تعالی نے شیطان کو مورت عطا فرمائی تو اس نے کہا میں اب تیرے بندو کو قیامت تک بے کاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تُو سمیت ان سب کو جہنم سے بر دوں گا یوں تو جنت میں تمام آسائشیں اور نعمتیں موجود تھی لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندبس فرمایا اور حضرت حووہ علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے سے روایت ہے کہ حضرت حووہ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا فرمایا جب وہ سو رہے تھے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روکو ٹوک کھاؤ لیکن اس طرح کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم میں سے ہو جاؤ گے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے روایت میں آئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سو سال یا ساٹھ سال جنت میں رہے اس عرصے پر دونوں پر جنت میں کسی بھی حصے پر جانا پر پابندی نہیں تھی سوائے شجر مامونوہ کے شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لئے بے قرار بھی اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم خلاوردی کریں پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں مسوضہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگائیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ ہیں بے پردہ ہو جائیں اس نے انہیں کہا تمہاری رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے اس لئے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم اسے کھا کر فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ کے لئے زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ شیطان کی ان باتوں نے حضرت آبا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ ساجشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت آبا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا ایک دن حضرت آبا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے کہا ہم اس شجر ممنوع کا ذرا سا حصہ کھا کر دو دیکھیں آخر وہ کیا راض ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے شروع میں تھا حضرت آدم علیہ السلام اس کے لئے قتل طور پر راضی نہیں تھے لیکن پھر حضرت آبا علیہ السلام کے مسلسل اسرار پر وہ بھی راضی ہو گئے پھر ان دوروں نے پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی صدرگائیں ایک دوسرے پر آیاں ہو گئیں اس پر دونوں بددواسی اور پریشانی میں جنت کی درختوں کی پتے توڑ توڑ کر اپنے بدن کو چھپانے لگے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکار اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں نے جب اللہ تعالیٰ کے پکار سنی ہمارے خوفِ علائے کے کام پھٹے نہائیت لاچارگی اور راجزی سے اپنے خطاب پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگائے خداوندی میں ارز کیا اے ہمارے رب ہم دونوں سے بہت بڑی گلتی ہوگی اب اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا اور معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم دونوں ایک خاص مدد تک زمین پر رہو گے جہاں ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور وہاں ہی مرنا ہے اور پھر وہاں ہی پر پیدا ہونا چنانچہ دونوں کو زمین کے طرف روانہ کر دیا روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند حضرت حویٰ علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بسرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمستیمان کے مقام پر اتارا گیا حضرت صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا تو ان کے پاس حجرِ اسوط تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی تھی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور ایک خوشبودہ درخت انہی پتوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گدم کے ساتھ دانے اپنے ساتھ لائے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل ہے جسے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناور فرما لیا تو آپ نے فرمایا اب میں ان کا کیا کروں تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ بیچ زمین پر بوٹ دیئے وہ دانے اگے حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کھاٹی اور پھر دانوں کو بوسی سے جدا کیا پھر صفائے کی اور اسے پیس کر آٹا گوندہ اور روٹی بگائی اس طرح میں نے تو موشکت کے بعد اسے کھایا حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نیائے شرمسار اور افسدہ تھے اور پھر حضرت آبا علیہ السلام کی علیہ دیگی نے بھی سخت پریشانے میں مبتلا کر دیا تھا روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے فریاد کرتے اور رانسو بہاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ وزاری پر رحم آ گیا اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نبیت سنائی حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارکہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کے دیوار پر نصف فرمایا پھر اس کی قلد تواف کیا تواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے کر جہاں حضرت حووہ تشریف فرما تھی لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانے تغیرات پیدا کر دیا تھے جنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعرف کروایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام کی منعقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کسیر سے نوازا حضرت حووہ جب امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ لڑکی سے کر دی جاتی اور دوسری والے لڑکے کی شادی پہلے والے لڑکی سے کر دی جاتی چنانچہ پہلی مرتبہ قابیل اور اس کی بہن اکلیمیا پیدا ہوئی دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بین یہودہ پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے اکلیمیہ کی شادی حابیل سے اور یہودہ کی شادی کابیل سے کرنا چاہیے مگر کابیل نے یہودہ سے شادی کرنے سے نکار کر دیا وہ اکلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودہ سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ بازید رہا آخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا تم دونوں اپنی قربانے کو کوئے صفحہ پر لے جاؤ اللہ کے حکم سے آگ آئے گی جو حق کا فیصلہ کر دے گی دونوں اپنی قربانے لے کے جبل سفحہ پہنچے چونکہ حابیل حق پر تھا اس کی قربانے قبول ہو گئی اس پر قابیل حابیل کا جانے دشمن ہو گیا اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا حابیل کی قتل کے بعد قابیل کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کی لاش کو کیسے چھپائے وہ لاش کو کندو پر رکھ کر مارا مارا پھرتا رہا آخر کار اللہ تعالی نے ایک قبول کے ذریعے اسے بائی کی لاش دفنانے کا طریقہ سکھایا قرآن پاک میں ہے پھر اللہ تعالی نے ایک قبول کو بیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ بائی کی لاش کو کیسے چھپائے کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر کیا میں اس سے بھی کیا گزرا ہوں کہ اس قبول کے برابر ہوتا اور اپنے بائی کی لاش کو چھپا دیتا پھر وہ بہت پشمہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے وعد کا وقت قریب آیا اور فرشتے کر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے اپنی ایلیہ حضرت ہوا اور اپنے بچوں سے فرمایا مجھے تنہا چھوڑ دوں اس کے بعد آپ اللہ تعالی کی حمد و سلام میں مصروف ہو گئے فرشتو نے آپ کی روح کبس کی پھر غسل دے کر کفن دیا خوشبو لگائی گڑا کھود کر قبر بنائی حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنادہ پڑھنے کا طریقہ بتایا آپ علیہ السلام نے نماز جنادہ پڑھائی عام طور پر تاریخی کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر نو سو ساٹھ سال بیان کی گئی ہے واللہ عالم